اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین بہو خیل الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاة والسلام واما حق من سائک القضاو على يديه بقول او فعل فان کان دعمدها کان العفو اولا بکا لما فيه له من القمع وحسن العدب مع کثیر امثاله من الخلق فإن الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبیل الى قوله لمن عزم الامور وقال عزوجل فإن اوقبتم وقال عزوجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اوقبتم به ولئن سبرتم لهم فإن سبرتم لہوا خیل للشابرین وَهَذَا فِي اللَّهِ عَمْدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ تَزْلِمُهُ بِتَعَمُّ الْإِنْتِسَارِ مِنْهُ فَتَكُونَ قَدْ كَأْفَأْتَهُ فِي تَعَمُّدٍ عَلَى خَتَئٍ وَرَفَقْتَ بِهِ وَرَدَدَّ بِعَلْتُ فِي مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ حقوقِ پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی بندگی میں اپنی اطاعت میں اور اپنی عبادت میں انہیں شمار فرمائے اور ہمیں توفیق انعیت فرمائے کہ تاکہ ہم اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کا لحاظ کریں ان کے حقوق کا پاس کریں حقوق کی آدائیگی کے لیے بھی توفیق پروردگار چاہیے ہمارا جو سلسلے گفتگو ہے ایک سو اس سلسلے میں اپیسوڈ ہو چکے ہیں درس ہو چکے ہیں آج ایک سو ایک نمبر آج کا درس ہے اور اس درس کے سلسلے میں آج بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ جو آپ سے برائی کرے اس کا کیا حق بنتا ہے and that is very crucial that is very important کیا ہے اگر کوئی آپ سے برائی کرتا ہے برائی کرنے والے کا حق کیا بنتا ہے امام علیہ السلام نے یہاں پہ وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی آپ سے برائی کرے وَأَمَّا مَنْ وَأَمَّا حَقُّ مَنْ سَاءَكَ یعنی جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے قولی لحاظ کے ساتھ برائی کرتا ہے فعلی لحاظ کے ساتھ برائی کرتا ہے یعنی اپنے عمل کے ساتھ برائی کر رہا ہے یا اپنی زبان کے ساتھ برائی کر رہا ہے توحمل لگا رہا ہے گالیاں دے رہا ہے فوش اور دشنام دے رہا ہے یا مثلاً الزام تراشی کر رہا ہے یہ ساری کے ساریاں برائیاں ہیں اگر کوئی اس قسم کی برائی میں مبتلا ہو جائے زبانی اعتبار کے ساتھ کلامی اعتبار کے ساتھ یا پھر وہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے برائی کرتا ہے دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے کیا وہ جان بوجھ کے برائی کر رہا ہے یا جان بوجھ کے برائی نہیں کر رہا ہے انٹینشلی کر رہا ہے یا جہاں نا without intentions جہاں نا وہ یہ کام انجام دے رہا ہے ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے کیا وہ صحبی طور پر کر رہا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ڈیلیبریٹلی یا مثلا انٹینشلی اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسے تم درگزر کرو پہلی چیز ہے کہ تم اسے معاف کر دو یعنی یہ پہلی چیز امام علیہ السلام تو وہ سلام بتا دے چونکہ جب آپ معاف کریں گے تو جو قدورت کی جڑ ہے وہ کٹ جائے گی پہلی چیز کیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو اور خلق خدا میں جس طرح جو ہے نبو یہ فَإِن كَانَ تَعْمَّدَهَا كَانَ الْعَفْوَ أَوْلَا بِكَ لِمَا فِيهِ لَهُ مِنَ الْقَمْ وَحُسْنِ الْعَدَبْ مَا كَثِيرِ امْثَالِهِ مِنَ الْخَلْقِ اور خلق خدا میں اس جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ شائستہ طور سے پیش آؤ امام علیہ السلام اسے فارش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ اس کے بعد اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما ہے کہ وَلِمَنِ تَنْ وَلِمَنِ تَسْرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيرٍ یہ نہیں کیا ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد انتقام لیا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا الزام نہیں ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيرٍ اور پھر آخر میں کیا ہے مِنَّ عَزْمِ الْعُبُورِ یہاں تک یہ ہے کہ یہ تو بہت ٹھیک ہے اگر اس نے ظلم کیا ہے اور اسی مقدار میں جس ہاتھ تک آپ پہ ظلم ہوا ہے اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی اس انتقام میں کوئی مزاہکہ بھی نہیں ہے الزام بھی اس پہ نہیں لیا جا سکتا اور پھر یہ ہے کہ اسے سزا دو فَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ یعنی اگر کیا ہے کہ اس نے کچھ اس قسم کیا کہ تم نے سزا بھی دینی ہے تو اتنی ہی اسے سزا دی جائے کہ جتنا اس نے تم پہ ظلم کیا ہے نہیں ہے کہ اس میں افراد ہوتا ہے اس میں تفعیو ہیں افراد نہیں آنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ دیئے فرمایا وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ اگر تم صبر کروگے تو صبر کہیں یہ بہت ہی بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے پہلی چیز تو یہ نہیں یہ بتا دی کہ اگر کوئی شخص آپ پہ برائی کرتا ہے آپ سے برائی کر رہا ہے آپ کے مقابلے میں شعر لے کر آ رہا ہے اور وہ شعر اس کے قولی لحاظ کے ساتھ ہے فعلی لحاظ کے ساتھ ہے اپنی زبان کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے آپ سے زیادتی کر رہا ہے اور آپ پہ خلاف ظلم کر رہا ہے اور جبر کر رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ برائی کر رہا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے معاف کرو لیکن اگر تم نے بدلہ لینا ہی ہے انتقام لینا ہی ہے تو پھر سیکوئنس ہے اس کو برقرار رکھو جو اماؤنٹ ہے اس کو تم برقرار رکھو جس حد تک اس نے زیادتی کیا اسی حد تک جو ہے نا وہ افرات نہیں آنا چاہیے لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیئے کہ بہتر یہی ہے کہ ولین صبر تم اگر تم اس بات پہ صبر کرو گے تو کیا ہے کہ ہوا خیر امیس صابرین یہ صابرین کے لیے ایک بہت بڑا عجر ہے اور صابرین کے لیے ایک بہت خیر و خوبی کا باعث ہے دوسرے کیا ہے لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر برائی نہیں کی ہے اگر جان بوجھ کر بدی نہیں کی ہے پھر کیا ہے تو میں چاہیے کہ اس پہ ظلم کرو اس نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہے اس نے ڈیلی بریٹلی تو نہیں کیا ہے اس کی تو انٹینشن نہیں تھی لیکن صاحبی طور پر امیدی طور پر اسے برائی نہیں ہوئی ہے بلکہ صاحبن ہو گئی ہے اگر صاحبن ہو گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ ظلم نہ کرو اور اگر تم نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ یعنی بدی کرو گے تو تم خطاکار تمہارے شماروں خطاکاروں میں سے ہوگا تم خطاکار پاؤ گے تو پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی یعنی اس کے ساتھ تم نرمی کے ساتھ پیش آؤ بہت لینئٹ وے میں تم جاہے انس کے ساتھ پیش آؤ اور اس کے ساتھ بڑے محبت آمیز انداز کے ساتھ سلوک کرو اس کے ساتھ کہ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے لیکن وہ چاہتا نہیں تھا برائی ہو گئی ہے مگر وہ چاہتا نہیں تھا بدی ہو گئی ہے مگر وہ چاہتا نہیں تھا سہون اس سے ہو گئی ہے اشتباع ہو گیا ہے مستیک ہو گئی ہے اس سے جب اس سے مستیک ہو گئی ہے سہون یہ عمل سارا انجام پایا ہے جان بوجھ کر نہیں عمل یہ ہوا تو تمہیں چاہیے کہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو تم جان بوجھ کے اس پر ظلم نہ کرو اگر تم نے ظلم کیا تو تمہارے شمار کیا ہیں خطاکاروں میں سے ہوگا تمہارے شمار زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا لہٰذا کیا کرو ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ چوہے نا پلائٹ وے میں تم اس سے بات کرو اس کے ساتھ بڑے محبت آمیز لہجے میں اس کے ساتھ بات کرو سلوک کرو تمہارے سلوک اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے یہاں پہ بات کی یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ جسارت کی ہے یا بتمیزی کی ہے یا ڈس ریسپیٹ کی ہے ڈس آنر کی ہے یا اس کی جو ایٹیکیٹ ہے بہت ہی جو ہے نا وہ بیٹ ایٹیکیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آیا ہے تو پہلے تمہیں انالیسز کرنی چاہیے وہ انالیسزی ہے کیا اس نے جانبوج کے کیا ہے یا نہیں اس سے صحابہ نہ ہو گیا ہے اشتباہ ہو گیا ہے بہت مسٹیک ہو گیا ہے تو اگر اس سے جانبوج اس نے جانبوج کر کیا ہے جانبوج کے اگر اس نے بدتمیزی کی ہے جسارت کی ہے تو اس کا کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی چیز اسے معاف کر دیا جائے لیکن معاف ہر ایک کو اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ ہر ایک معافی کے قابل نہیں ہوتا ہے چونکہ بعض کیا ہے کہ معافی کو جسارت جسور ہو جاتے ہیں معافی کے بعد گستاخ ہو جائے کرتے ہیں معافی کے بعد اور زیادہ بعد اخلاق ہو جائے کرتے ہیں ایسی شخص کے لیے معافی نہیں ہے یہ جو معافی ہے کیا ہے اس سے وہ غلط فائدہ اٹھائے بعض ایسے ہیں کہ انہیں اگر معاف کر دی ہاں معاف نہ کر رہے ہیں پھر پتہ چلے آسنوں کے انگیتا جانا ساڑھا بھی جاننا ہے کیسے رہو نا اس کے سامنے بعض جسور ہو جاتے ہیں بعض گستاخ ہو جاتے ہیں بجائے اس کی کیوں اپریشیٹ کریں یہ ہمیشہ جو خفیف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں جن میں خفت ہوتی ہے جن میں وہ جو کمال نفسانی جس کو کہا جائے جن میں نہیں ہوتا ہے بڑے لوگ ہمیشہ اگر کسی کو معاف کر دیا جائے تو وہ کیا ہے احسان اپنی زندگی کا سمجھتے ہیں نہیں ہم سے زیادتی ہوئی اور زیادتی کو جاہنم فلان شخص نے اس کو معاف کر دیا تذکرہ کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو اویل کیا کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کیا کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کے جو یعنی فرومایہ قسم کے لوگ ہیں جو یعنی جن کو پست قسم کے جو افراد گوا کرتے ہیں جن پست وہی افراد اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اکدبوت کے ساتھ یعنی فطرت کے ساتھ اس کی اخلاقیات کے ساتھ اس کے طور اور اتوار کے ساتھ اگر اس کے ساتھ یہ کیا جائے کہ نہیں اس کو معافی کہتے ہیں وہ کیا ہے اکڑ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پھر صاحب کے سامنے اظہار کرتے ہیں دیکھا دیکھئے آنگر بدلہ لیویات پھر وے کیا اس میں سے کیا کرنا باز اس طرح بن جاتے ہیں یعنی ایسے آدمی کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے آدمی کو علاج قانونی کٹہ رہا ہوا کرتا ہے اس لحاظ کے ساتھ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اسے معاف کر دو اگر وہ معافی کے قابل ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس نے اسے غیر عمدی وہ فیل جو ہے نا وہ برائی سرزد ہو گئی ہے اور بدی سرزد ہو گئی ہے بائی مسٹیک ایسا اگر ہو گیا ہے تو اس کو لطف اور مہربانی کے ساتھ اسے معاف کر دینا چاہیے امام علیہ السلام نے یہاں پہ افو درگزر کی حقیقت میں جو ہے نا وہ دعوت دی ہے اس وجہ سے کہ اگر ہر ایک شخص ریونج کی اوپر آ جائے اور ہر ایک شخص کون سا دنیا میں ایسا فرد ہے کہ جسے غلطی نہیں ہوتی جس سے اشتباہ نہیں ہوتا کوئی معصوم تو نہیں بیٹھے ہیں سارے خلقت جہان عربوں کے تعداد میں یہ لوگ سارے کے سارے معصوم دھوڑے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے اشتباہ ہوتا ہے ان سے مسٹیک ہوتی ہے بعض اوقات وہ مسٹیک جان بوجھ کے کر دیتے ہیں بعض اوقات وہ مسٹیک جو ہے نا وہ صحبان اور جو ہے نا وہ ان کی کوئی اس میں انٹینشن بھی نہیں ہوا کرتی ہے غلطی ہو گئی ہے صحیح ہے اور یہ لوگ بہت سارے ہیں اس قسم کے ہر ایک تقریبا جو ہے نا اشتباہات اس میں اس سے سرزاد ہوتے رہتے اگر ہر آدمی یہ تیہ کر لے ہر آدمی بس اس کے یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ اس نے انتقام لینا ہے تو یہ دنیا تھوڑی ہے یہ دنیا تو انتقام گاہ بن جائے ایک انتقام لینے کے لیے پھر وہ دوسرا ہے گا ہم بھی انتقام لیتے ہیں تو یہ سلسلہ کیا ہے کہ ایک کانٹینیوسلی جو ہے نا وہ ایک ریونج کی جو سچویشن ہے اس سے پیدا ہوتی رہی گی یہ ایک ٹھہراؤ میں تھوڑا آنے والے پورا ہی کانٹ آرہوں میں آتی ہے آپ نے انتقام لیا ہے وہ دوسرا پھر کہے ہم انتقام لیں تیسرا پھر ہم انتقام لیں چوتھا پھر ہم انتقام لیں تو دنیا انتقام گاہ بن گئی زمانہ جاہلیت میں اسی قسم کی چیزیں ہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا ہے چالیس چالیس سال ایک ایک وہ معمولی معمولی چیز پر بدلے لیے جاتے تھے قتل کیے جاتے تھے غارت کیے جاتے تھے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کے جنہوں نے ہر قسم کے اس جو ٹیرورسٹ ایکٹیوٹیز ہیں چاہلیت کے ساتھ چونکہ جتنی یہ دہشت ہے جتنی یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے مسائل ہیں اسلاموفوبیا وہ اسی لیے ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے ایرانوفوبیا ہو اسلاموفوبیا ہو یا مثلا دین کے سلسلے میں فوبیا کر دیا جائے یا مثلا یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکفیری چونکہ ان کا کام یہی تھا تکفیری اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ اسلام کی جو ایک پروگریشن ہو رہی ہے اور ایک شوق شہادت پیدا ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں جذبہ شہادت ہے جذبہ شہادت کو مٹانے کے لیے جذبہ جہاد کو تاراج کرنے کے لیے اس میں جیسے افراد کو تیار کیا گیا یہ تکفیری نسل وہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے تکفیریوں کو تیار کس نے کیا ہے ان کو کون پرموٹ کر رہا ہے اور ان کے پیچھے کون کون سی طاقت سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اس میں جو ہے نا وہ کسی کون ہے کہ جو ان کو اسلا سپلائی کرتا ہے یہ ویپن دیتا ہے امنیشن دیتا ہے اور ان کا مسلسل ان کے اخراجات مہیا کرتا ہے اسی طرح تو نہیں کہ جو ہے نا وہ آسمان سے گر رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں ایسے نہیں ہے کس کو نہیں پتا ہے اس چیز کا کہ ان کو سارے یہ جو ساری ان کی کیٹرنگ ہوتی ہے فیڈنگ ہوتی ہے انہیں فیڈ کیا جاتا ہے کون ہیں کون سے افراد کون سی طاقتیں بات یہ ہے کہ ان کو بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کی جو ترقی ہے تعالی ہے اس کو مٹایا جائے جذبہ شہادت کو جذبہ جہاد کو منحدن کر دیا جائے جذبہ شہادت کو بالکل جہنہوں کہا جہاں یہ دیکھو جی تکفیری وہ آ رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کتنی بڑی جو کوئٹہ میں ظلم اور بربریت ہوئی ہے اتنی بڑی ظلم اور بربریت کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہاسپیٹل ہے وہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ افراد ہیں کوئی ملاقاتی ہے کوئی مریض ہیں وہاں تو حکم تو یہ ہے کہ اس روڈ کی اوپر کہ جہاں پہ مریض پڑے ہیں بعض مریض جو ہیں نا وہ انٹینسیف کیئر میں ہیں بعض مریض ہیں کہ وہاں پہ تو حکم تو یہی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ سائرن ہے وہ نہیں بجا سکتے وہاں پہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے جن کو مریض ان کی محرز میں شدت واقع ہو جائے بلکہ مریض کو سکون چاہیے ہوتا ہے آران چاہیے ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے انہوں نے نہ دین دیکھا نہ تدائیوں دیکھا نہ انسانیت دیکھی اور انہوں نے دند ہارے اور وہ بھی ہاسپیڈل کے سامنے انہوں نے بے گناہ افراد کو جاہے وہ آپ نے دیکھا کہ کتنی شہادتیں ہو گئیں سو کے قریب شہادتیں ہو رہی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اسی وجہ سے اسلام مگر یہ حکم دیتا ہے اسلام کا تنہی چیز کا نہیں یہ اسلام یہ مسلمان تھوڑے ہیں اس قسم کے کام کرنے والے انہیں مسلمان مگر کہیں انہیں کہ مسلمان کہنا جربہ ہے انہیں مسلمان کہنا گناہ ہے اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے اسلام تو سلو کا مذہب ہے اسلام تو پیار اور محبت اور اخوت کا مذہب ہے اسلام تھوڑا ہے کہا جائے کہا جی جتنے بے گناہ ہیں ان کا خون کر دیا جائے خواہ تمہارا عقیدہ نہیں بھی ہے ان کے ساتھ ملتا تمہارا نظریہ نہیں بھی ان کے ساتھ ملتا اللہ سبحانہ و تعالی یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی کہتا ہے جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں یہودی ہیں یا نصرانی ہیں ان کے ساتھ جی تم بر کرو تم نیکی کرو ان کے ساتھ عدالت کے ساتھ تم پیش آجاؤ چرسد کہ مسلمان اور وہاں پہ ان کا خون کر دیا جاؤ اور پھر ایسے انہیں مسجدیں دیکھتی ہیں یہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پہ حجوم ہو جہاں پہ انسانیت ہو مساجد کو دیکھیں وہاں پہ یہ وہاں پہ سوسائیڈل جوہن اٹیک کر دیں امام بارگاہ کو دیکھیں وہاں پہ دیکھیں کہ جہاں لوگوں پہ پر آمن جگہ ہے جہاں پہ ہاسپیٹل وہاں پہ یہ مسلمان ہیں انہیں کون کہتا ہے یہ مسلمان ہیں ان کا کسی دین اور کسی مکتب کے ساتھ ان کا کوئی ربط نہیں ہے اور ہم جس طرح پہلے بھی یہ انہی دہائیوں کی ایک 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 ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اس آج کی اس واقعے کی کہ جو کوئیٹر میں پیش آیا ہے اور تکفیریوں کے ہاتھوں سے پیش آیا ہے ہم ہدایت کی طرف سے اس کی پرزور طریقے سے جہاد اس کو کرنم کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور وہاں کی جو سیکیورٹیز ادارے ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے وہ حکومت وہی ہوا کرتی ہے کہ جو اپنے شہریوں کا اپنے سیورین کا تحفظ کیا جاتا ہے تحفظ کر سکتی ہے اس کو کہتے ہیں حکومت یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ادھر سے ظلم اور ادھر سے جبر اور پھر ایک ہی وہ قوم جو آپ کو یعنی کتنے یہ کوئیٹر کے حالات کس قدر سنگین اور کس قدر علمناک اور قربناک کر دیے گئے سیکڑوں جنازے جو ہیں روک روک کے بیٹھے رہے ہیں لیکن ابھی تک جو سیکیورٹی ہی دارے ہیں ان کو ان کی جو ہے نا وہ نے کوئی خبر ہی نہیں اسلام الفت کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے اسلام رحم کا مذہب ہے اسلام ترہم کا مذہب ہے اسلام سلو آشتی کا مذہب ہے اسلام تعاون کا مذہب ہے اسلام چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تم مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کرو یہ وہ بہرکیف آج کا جو یہ بہت ہی زیادہ کربناک واقعہ ہوا ہے اور ایک بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان شہداء کو جوار رحمت میں جگہ حنایت فرمائے اور ان کے جتنے لوہاہکین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صبر اور عجر دے اور جتنے زخمی ہیں بیمار کربراہ کے صدقے میں انہیں صحتیاب فرمائے ایک مختصر سی بریک ہے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہیں